موسیقی 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 کیے لیکن انہوں نے معاہدے کا پاس اور لحاظ نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حقد و حسد انہوں نے جاری رکھا جیسا کی ام المومنین صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کا واقعہ بتلایا ہے کیونکہ ان کا تعلق پہلے یہودیوں سے تھا یہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اس وقت میرے والد اور چچا ابو یاسر دونوں آپ کے پاس گئے اور جب یقین آ گیا تو گھر آ کر کے انہوں نے کہا زندگی بھر دثمنی رہے گی صیرت بن حشام کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کیونکہ ان لوگوں کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن ان کا جو خیال تھا یہودیوں کا وہ اس خوش گمانی میں مبتلا تھے کہ وہ نبی جو ہوگا وہ بنو اسرائیل سے اس کا تعلق ہوگا لیکن اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسرائیل سے نہیں تھا آپ کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا اس لیے وہ جل کر کے خاک ہو گئے وہ لوگ جلنے لگے حسد میں آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھوگز اور دثمنی کا اظہار کرنے لگے اسی لیے ان دونوں نے کہا زندگی بھر دثمنی ہماری باقی رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی جیسا کہ خود ام المومنین صفیہ بنت حوی نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ ان کے والد جو کی حوی ابن اختب تھے اور اسی طرح سے ان کے جو چچا تھے ابو یاسر ان دونوں نے اس طرح جب انہیں یقین ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد تو انہوں نے آ کر کے گھر پر یہ بیان دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیغنڈا ان لوگوں نے جاری رکھا چنانچہ آپ کی نبوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یہودیوں کو اللہ کا پسندیدہ قوم قرار دینا اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے جیسے ہتھکنڈے اپنایا ان یہودیوں نے فساد اور فتنوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو داخلی طور پر لڑانے کی انہوں نے بھرپور کوشش جاری رکھی اس کے لیے انہوں نے جاہلی علاقائی اور قبائلی ناروں کو بھڑکایا باقاعدہ نیز انسار اور مہاجرین کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی اس کے لیے ایک مثال اس بوڑھے یہودی شاہس ابن قیس کی بتائی جاتی ہے جس نے ایک نوجوان یہودی کو اس مقصد سے بھیجا کی وہ مسلمانوں کے اندر جا کر کے انہیں جنگ بواس کی یاد دلائے جنگ بواس جو کی عوص اور خزرج قبائل کے درمیان دور جاہلیت میں ایک لمبی مدت سے چلی آ رہی تھی اور وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ عمر سے کچھ سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہوئی تھی جنگ کی آگ ابھی ٹھنڈی ہوئی تھی کہ یہودیوں نے دوبارہ اس کو بھڑکانے کی کوشش کی اس سکس نے اس یہودی نوجوان نے آ کر کے ایسے ہی کیا پھر کیا تھا عوص اور خزرج کے لوگ جوس میں آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف تلوارے لے کر کھڑے ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور اس کے بعد آپ نے جا کر کے معاملے کو سنجھایا قرآن کریم کے اندر پوری آیت نازل ہوئی اس تعلق سے اس واقعے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یاد دلایا کہ اتحاد کے ساتھ رہو اتفاق کے ساتھ رہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں انتشار نہ فائلہ آپس میں اختلاف نہ برپا کرو آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے کیسے خلاف تھے ایک دوسرے کے دوسمن تھے آپس میں لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور اس کے جریعے سے تمہارے اندر اتفاق ہو گئے آپس میں تم لوگ بھائی بھائی بن گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کیا ہے کہ پہلے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا اور اسی کی بنیاد پر تم لوگ آپس میں بھائی ہو گئے ہو تو اب اس بھائی چارہ کو دوبارہ ختم نہیں کرو یہودیوں نے ذاتِ الٰہیہ پر حملے کیے اس کے لئے سیدنا ابو بکر کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہودیوں کے علاقے میں گئے اور فنحاس نامی یہودی ربی سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ ان اس کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے آپ گئے تھے اور اسلام کی دعوت دیا آپ نے تو اس نے کہا کہ ہم مالدار ہیں اللہ فقیر ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیا تو اس یہودی ربی نے کہا جو یہودیوں کا پادری ہوتا ہے یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے تو یہودی عالم کو ربی کہا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ جو ہے تمہارا وہ فقیر ہے اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور اسے آپ نے مار دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اصل واقعہ بتلایا اصل واقعہ کو آپ نے وہاں پر پیس کیا کہ یہ وجہ تھی میں غصہ ہوا جس کی بنیاد پر اس کو مارا تو اس یہودی نے فوراں انکار کر دیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لَقَسَّمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنحنُوا اغنیا کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد اس یہودی کے جھوٹ کو واضح کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو سمجھ میں آیا کہ حقیقت یہی ہے اس بے عدمی پر ایک اور جگہ قرآنِ کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی تعلق سے فروایا وہ لوگ کس طرح سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے تھے بہت بھی کرتے تھے يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ وہ لوگ کہتے تھے اللہ کا ہاتھ جو ہے بڑھا ہوا یعنی وہ فیاض نہیں ہے تو یہ اللہ کو بخیل ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے وہ فقیر ہے بخیل ہے اس طرح کی چیزیں نوزباللہ وہ اللہ کے ساتھ بے عدمی کرتے تھے اور اس طرح سے اللہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے اس کے علاوہ وہ صرف اللہ ہی کے شان میں نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی وہ لوگ گستاخی کرتے تھے بے عدمی کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اسلام علیکم کہہ کر کے پکارتے تھے یعنی اسلام کے وجہ اسلام کہتے تھے بغیر علام کے اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں موت یعنی تم پر موت ہو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے وہ لوگ گزر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے تو یہی جملہ انہوں نے ادا کیا اسلام علیکم تو اللہ کے رسول نے وعلیکم کہہ دیا یعنی مطلب تم پر ہو جو کہہ رہے ہو وہی تم پر ہو اس طرح سے آپ نے جواب دے دیا وہاں پر ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی انہوں نے یہودیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول نے انہیں بتلایا کہ آئیشہ خاموس رہو کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا ہے میں نے انہی کا جملہ تھا انہی پر میں نے واپس کر دیا ہے وعلیکم میں نے کہہ دیا کہ وہ چیز جو تم میرے تعلق سے کہہ رہے ہو وہ تمہارے لئے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خسسلوبی سے ان کو اس طرح سے جواب دے دیتے تھے لیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے تھے حالانکہ اللہ کے رسول مدینہ کے با اختیار تھے اور حاکم اللہ کے طور پر تسلیم کیے گئے تھے کسی کا بھی کوئی بھی معاملہ ہو وہ آپ کے پاس پیش کیا جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح سے مسلمانوں پر واجب تھا اس کے علاوہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں پر آپ کا احترام معاجب تھا اس معاہدے کی روح سے میسا کے مدینہ کے روح سے لیکن پھر بھی جو یہ یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے بہت بھی کرتے تھے اور کیوں نہیں کریں گے جبکہ وہ اپنے رب کے شان میں اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کرنے والے تھے یہ وہی یہودی ہیں جو انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے نوزباللہ یہ یہودی منافقوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ساجش کرتے تھے سورے بقرہ میں ان کے تعلق سے آیا ہے وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحَنُوا مُسْتَحْزِعُونَ یہ جو مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور جب یہ جاتے تھے اپنے شیاتین سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو بس ہم مزاک کر رہے تھے منافقوں کی نفرت اور ساجش کے لیے وہ واقعہ بہت مسہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حرسہ کے ساتھ سعاد بن عبادہ کی زیادت کرنے گئے تھے زیارت کرنے کے لیے گئے تھے یادت کرنے کے لیے گئے تھے غزوِ بدر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جب وہاں آپ پہنچے ان کے گھر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو کی انساری صحابی ہیں اور یہ انسار میں بہت ہی محتبر شخصیت مانے جاتے تھے ان کے گھر آپ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں منافقین بھی اس میں ہیں مسلمان بھی ہیں اور مشرقین بھی ہیں یہودی بھی ہیں وہاں پر ایک مخلوط مجلس تھی وہاں پر چونکہ ایک معزز شخصیت تھی ان کی سعاد بن عبادہ کی اور وہ بیمار تھے تو ان کی عادت کے لیے سارے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور سارے لوگوں کی مجلس وہاں پر لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تبلیغ کی تو عبداللہ بن عبادہ جو کی رئیس المنافقین تھا اس نے کہا آپ اپنی بدبو سے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں پھر کیا تھا آپس میں لڑائی چھڑ گئی ایک دوسرے پر لوگ حملہ کرنے لگے مطلب آواز کے ساتھ باتوں سے ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھا دیا پھر آپ سعاد کے گھر گئے سعاد نے بتایا کہ اسے مدینہ کا سردار بنایا جا رہا تھا عبداللہ بن عبادہ جو کی رئیس المنافقین تھا انہوں نے بتلایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ تیار تھے بالکل تاج لے کر کے تخت لے کر کے تیار تھے اس کو جو ہے تاج پوشی کے لیے مدینہ کا سردار بنانے کے لیے مگر آپ کی وجہ سے آپ کی آمد کی وجہ سے اس کا تاج چھن گیا اسی لئے یہ تکلیف میں ہے اس لئے جانے دیئے سے محف فرما دیں یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں موجود ہے تو اس طرح سے یہ منافقین بھی ساتھ میں یہود کے ہوتے تھے وہ لوگ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ساجشیں کرتے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ایک بہت بڑی واضح دلیل ہے یہودیوں میں سے جو ایمان لے آتے ان پر یہ تانو تشنی کرنا شروع کر دیتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے یہ پہلے یہودی عالم تھے اس کے بعد ان کو سمجھ میں آگئے اللہ نے ہدایت دی ان کا سینہ کھول دیا اسلام کے لئے اور یہ مسلمان ہو گئے ان کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اس طرح سے بتلایا اللہ کے رسول سے کہ یہودیوں کے پاس چلیں ان سے میرے بارے میں آپ سوال کریں دیکھتے ہیں وہ لوگ کیسا آپ کو جواب دیتے ہیں میرے تعلق سے بہت اچھی باتیں بتائیں لیکن اس کے بعد جب آپ یہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر دیکھئے ان کا رویہ کیسے بدلتا ہے یعنی یہودیوں کی فطرت جاننے کے لئے چونکہ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودی تھے تو ان کو معلوم تھا یہ لوگ کیسے ہیں اب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول گئے ان کے پاس اور انہیں دین کی تبلیغ کی اسلام کی طرف دعوت دی اور اس کے بعد عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں ہمارے بہت خیرخواں ہیں ہمارے اندر بہت بھلے آدمی ہیں اچھے آدمی ہیں ان کا خاندان اچھا ہے بہت تعریف کی ان کی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خبر دیا کہ یہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں آپ لوگ بھی اسلام لے آئیے اب اس کے فوراں وہ لوگ چینج ہو گئے فوراں انہیں کی برائی شروع کر دی عبداللہ بن سلام کی تعریف جیسے پہلے کر رہے تھے اس کے برعاق سے برائی بیان کرنا سروع کر دی یہ ہمیں سب سے برے ہیں ان کا خاندان برا ہے ان کی نسل بری ہے یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ساری برائی کرنا سروع کر دی یہ یہودیوں کی خصلت ہے یہودیوں ان کے فیور میں جو رہے گا اسی اچھا ہی برمیان کریں گے ان کی تعاید کریں گے ان کو سب سے اچھا بطلائیں گے اگر کوئی ان کے خلاف ہوا چاہیں ان کا اپنے گھر کا ہی آدمی ہے تو اس کے خلاف ہو جائیں گے اس کو وہ سب سے برا سمجھیں گے گویا ان کی فدرت میں ہے کہ اپنے علاوہ یہ دوسروں کو برا سمجھتے ہیں اور یہ اپنی جماعت کو اپنی قوم کو یہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں تو یہ یہودیوں کی صفت ہے اگر ایسا کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہودیوں کی خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر اسلام کے اندر میعار جو ہوئے کتاب سنت ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میعار جو ہے اسلام کے اندر وہ قرآن و حدیث ہے اس کے مطابق اگر کسی کا چال چلن ہے کسی کی صیرت ہے اور کسی کا قول ہے تو اس کی تاہید کی جائے گی اس کو لیا جائے گا اس کو مانا جائے گا وہ قابل اقتداء ہوگا وہ بندہ کوئی بھی ہو ہم اس کی بات مانیں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے اس کی چیز لیں گے کیوں اس لیے کہ اس کا قول کا چال چلن اس کی صیرت سب کچھ قرآن و حدیث کے مطابق ہے لیکن اگر مطابق نہیں ہے قرآن و حدیث کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق صحابہ کی صیرت کے مطابق اگر اس کا چال چلن نہیں ہے اس کا قول نہیں ہے اس کی صیرت نہیں تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے اس سے ہم اختلاف کریں گے وہ کوئی بھی ہو تو میعار اسلام کے اندر یہودیوں میں سے جو ایمان لے آتے جیسا کہ بتایا ہے فوراں اس کے اوپر یہ لوگ پروپیگنڈا اس کے خلاف شروع کر دیتے جیسے انہوں نے عبداللہ بن سلام کے خلاف کیا اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ جھوٹی خبریں فیلاتے تھے تو جھوٹی خبریں فیلانا پروپیگنڈا کرنا کسی کے خلاف چاہے وہ کوئی شخصیت ہو کوئی جماعت ہو کوئی ملک ہو کوئی بھی ہو تو اگر جھوٹی پروپیگنڈا ہم فیلاتے ہیں جھوٹی خبریں نصر کرتے ہیں اتحامات اور بیجائی الزامات لگاتے ہیں تو یہ یہودیوں کی صفت ہے وہ یہ کام کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف یہ جھوٹی خبریں فیلاتے تھے جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے یہ خبر فیلاتے دی کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے ان کے یہاں اب نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوگی مہاجرین جب گئے مدینہ میں سرو سرو میں تو کئی مہینے تک مسلمانوں کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تو یہودیوں نے یہ خبر فیلا دی کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے نرینہ اولاد کوئی پیدا ہی نہیں ہوگی لیکن چند مہینے کے بعد جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی ان کی ولادت سے مسلمانوں کو اسی لئے خوشی ہوئی تھی کیونکہ یہودیوں نے یہ خبر فیلا دی تھی کہ نرینہ اولاد مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگی ان پر جادو کر دیا گیا ہے چونانچہ مہاجرین میں سب سے پہلے یہی پیدا ہوئے تھے ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی تحنیق کی اور پھر جو ان کا اچھا نام رکھا عبداللہ ان کا نام رکھا چونکہ یہ زبیر کے لڑکے تھے تحویلِ قبلہ کو لے کر یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیغنڈا کیا کہ ان کی پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی کیونکہ اس سے انہیں بڑی تکلیم ہوئی تھی تحویلِ قبلہ کے وقت دوسرے سال جو کہ تحویلِ قبلہ کا واقعہ پیش آیا دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہو وہ کعبہ ہو بیت المقدس کی طرف روح کر کے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ کوئی حکم نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہونا چاہیے وہ خانے کعبہ ہونا چاہیے چنانچہ آپ مکہ میں تھے نماز پڑھتے تھے تو آپ اس طرح سے مکہ کے اندر پڑھتے تھے کہ سامنے خانے کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو چونکہ وہاں ممکن تھا لیکن مدینہ میں آگئے تو مدینہ میں یہ تو ممکن نہیں رہا اس لئے کہ مکہ جو ہے وہ تو جنوب میں پڑھتا ہے اور بیت المقدس یہ شمال میں پڑھتا ہے اور مدینہ بیچ میں پڑھتا ہے تو وہ ممکن نہیں تھا کہ بائک وقت دونوں کو قبلہ بنا سکیں تو آپ کو ایک طرح سے تشویش تھی آپ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہو وہ خانے کعبہ ہو چنانچہ دوسرے پارے میں جو واضح طور پر کہا گیا ہے قبلے کی تحویل کے موقع پر جو آیتیں آئیں ہیں اس میں یہ باقاعدہ ہے کہ آپ کی جو مرضی تھی آپ جو چاہتے تھے آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے بیت المقدس سے خانے کعبہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضا تھی آپ چاہتے تھے آپ کی خواہش تھی کہ بدل جائے قبلہ مانتے ہیں خانے کعبہ کو نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی کی خلاف تھا پہلے وہ اسی وجہ سے خوش تھی ہم لوگوں کا قبلہ لگ ہے جو ہمارا قبلہ ہے مسلمانوں نے بھی اسی کو بنا رکھا ہے لیکن جب مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا تو اس سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی یعنی جو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف انہوں نے آج تک نمازیں پڑھی ہیں تیرہ سال مکہ میں اور تقریباً دیر سال جو ہے مدینہ کے اندر وہ ساری نمازیں ان کی ضائع ہو گئی اس طرح سے پروپیگنڈا کیا تو باقیدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو تمہاری عبادتوں کو ضائع نہیں کرے گا یہودیوں کی خبیص صفات مختلف طریقے سے مختلف پیمانے پر کتاب و سنت کے اندر واضح کیا گیا ہے چنانچہ ان کے یہاں شرک فل عبادت ہے عبادت کے اندر شرک پائے جاتا وقالت اليہود عزیر بن اللہ انہوں نے جو ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبود بنا لی اپنے علماء کو اپنے راہبوں کو معبود بنا لیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ یعنی جو وہ حلال کہہ دیتے تھے اس کو یہ لوگ حلال سمجھتے تھے جس کو وہ لوگ حرام کہہ دیتے تھے اس کو یہ لوگ حرام سمجھتے تھے یہ نہیں دیکھتے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے ان کی ہنسی پائے جاتا تھا قبر پرستی پائی جاتی تھی مسجدوں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا تھا تو یہود و نسارہ کی بربادی اور تباہی کیلئے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اس طرح سے انبیاء سوالحین کے ساتھ لڑائی جھگڑا انہیں قتل تک کر دینا جیسی کبھی صفتیں یہودیوں کے اندر موجود تھیں چنانچہ وہ زکریہ علیہ السلام یا یہیہ علیہ السلام ان لوگوں نے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کافی تکلی پہنچائی تو انبیاء سے لگتے تھے جھگڑتے تھے وہاں تک انہیں قتل بھی کر دیتے تھے تو یہ یہودیوں کی صفت ہے ان کے یہاں بہت سی غلط صفات پائی جاتی ہیں علم کا چھپانا حقائق کا بدلنا ان کی صفت ہے وَقُولُ وَحِتَّتُنُ قرآن میں کہا گیا کہ تم لوگ حتہ کا ہو یعنی حتہ کا معنی ہوتا ہے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے لیکن یہ کہتے تھے حنتہ حنتہ معنی کیوں ہوتا یعنی حتہ کو حنتہ میں بدل دیتے تھے تو اس طرح سے ان کو کچھ کہا جاتا تھا علم کو چھپاتے تھے حقائق کوئی لوگ چھپاتے تھے آپسی اختلافات ان کی یہاں پائے جاتا تھا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے تحسب ہم جمعین قلوب ہم شکتا ان کو سمجھو گے گمان کرو گے کہ ایک ہیں ایسا نہیں ہے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مختلف ہیں تحسب ہم جمعین وقلوب ہم شکتا رشوت ان کے یہاں عام تھا سمعون للکذب اککالون للسحتی یہ جھوٹ باتیں سننے والے ہیں رشوت کھانے والے ہیں ان کی نفاق پائے جاتا تھا جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم مومن ہیں اور جب یہ اپنے شیاطین اپنی ساداروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم مزاق کر رہے تھے ان کی ہاں مداہنت پائی جاتی تھی چابلوں سے پائی جاتی سماج میں موجود برائیوں پر یہ نکیر نہیں کرتے جو برائیوں پر نکیر نہیں کرتا ہے قرآن کے اندر جو اسلوب بتلایا گیا ہے جو حکم دیا گیا ہے عمر بالمعروف نہیں ہے منکر دونوں ایک ساتھ میں ہونا آپ بھلائی کا حکم دیں برائی سے بھی روکیں اس کو کہتے ہیں منکر پر نقیر کرنا آپ برائی دیکھیں تو اس پر ٹوکیں اس پر روکیں وہاں پر بیان کریں اس طرح سے جس کی یہاں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ سمجھ لو کہ ایک طرح سے یہودیوں کی صفت پائی جاتی ہے بہت سے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ برائی سے نہیں روکنا چاہے صرف اچھائی کا حکم دو بھلائی کا حکم دو برائی پر روکنے سے اختلاف ہوتا ہے یہ جو ہے یہودیوں کی صفت ہے اس طرح کی بات کہنا برائی سے روکنا یہ اسی وجہ سے سماج میں اصلاح ہوگا صرف بھلائی کا حکم دینے سے سماج میں اصلاح نہیں ہوتا برائیوں کو جب تک ختم نہیں کریں گے برائیوں کو جب تک مٹائیں گے نہیں برائیوں سے جب تک روکیں گے نہیں اس کے روکنے کے لئے اس کے ختم ہونے کے لئے جب تک اسلوب نہیں اپنائیں گے طریقہ نہیں اپلائیں گے پلانن نہیں کریں گے جب تک معاشرے کے اندر کبھی بھی صلاح نہیں ہو سکتا آپ انبیاء کو دیکھیں انبیاء کا جو مشن تھا دعوت کا اس میں دونوں باتیں تھیں وہ توحید کا حکم دیتے تھے تو شرق سے روکتے تھے وہ سنت کا حکم دیتے تھے تو بیدات سے روکتے تھے خرافات سے روکتے تھے جرائیم سے بھی روکتے تھے گناہوں سے بھی منع کرتے تھے روکتے تھے برائیوں سے روکتے تھے وہ اگر نیکیوں کا حکم دیتے تھے تو برائیوں سے بھی روکتے تھے یہی قرآن نے کہا ہے کنتم خیر اموت اخرجل ناس تعمرون ف المعروح وتنہون للمنکر تم لوگ اچھی قوم ہو اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے برپا کیا ہے تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روک یہ نہیں کہا کہ صرف بھلائی کا حکم دیتے ہو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو بہت اچھے ہو تو بھلائی کا صرف حکم دینے سے کوئی اچھا نہیں بن جائے گا جب تک وہ برائی سے روکے گا بھی نہیں یہی انبیاء ایمیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے صحابہ اکرام نے بھی یہی کام کیا ہے آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جس کے اندر شرک بیدات خرافات پائے جاتا چاہیں وہ عقدی برائیاں ہوں عقدی خرافات ہوں عقدی بیداتیں ہوں یا ایسی طریقے سے حکامات کے اندر ہوں تو وہ فوراً منع کرتے تھے روکتے تھے برائیوں کو برداست نہیں کرتے تھے سماج کے اندر تنانچہ برائیوں سے روکنا یہ انبیاء ایمیشن ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ برائی روکنے سے برائی پر نکیر کرنے سے اختلاف ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یہودیوں کی صفت ہے ان کے یہاں یہ صفت پائی جاتی تھی جورانچہ قرآن میں کہ وہ لوگ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں